بھاجپا کے راشتری ادھیک جگت پرساڈ نڈا و راشتری پتہ دکاریوں پر پسچم بنگال میں ہوئے حملے کا ویروہد وکاس نگر میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں ایک اور بھاجمہ یوبا مورچہ کے کارے کرتاؤں دوارہ تحصیل پہنچ کر بنگال سرکار کو برکاس کیے جانے کی مانگ کو لے کر راشپتی کے نام ایک گیاپن ایزڈیم وکاس نگر سورب اسفال کو سوپا وہیں دوسری اور بھاجپا کے او بیسی مورچہ کے کارے کرتاؤں دوارہ پسچم بنگال کی تریمون کا کانگرے سرکار ٹی ایم سی کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے بنگال سرکار کی بزگاستید کی مانگ کو لے کر منڈی چوک پر شام کے سمیں ایک پتہ دہن کیا گیا اس موقع پر ارنمیتل، دیویارانا، چراغ گلیریہ، انواتکشف، جائے پرکاس چوہان، سندیپ موگا، چتر سنگھ، شبمگرگ، پائل ورما اور سنیتا دیوی آدھی موجود تھے دیکھئے آج کے پتہ دہن کرنے کا ہمارا ادھے سے یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنگال میں کس طرح الوکتان ترک طریقے سے بشتو کی سب سے بڑی پارٹی کے راشتی ادھاکس اور دیش کی ستاروڑ پارٹی کے راشتی ادھاکس کے کافیلے پر ٹی ایم سی کے گنڈوں کے دوارہ، ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے دوارہ پتھراؤں کی گھٹنا کی جاتی ہے اور ان پر چال لے وہ حبلہ کیا جاتا ہے اسی کے ویروز میں بھارٹنسٹا پارٹی اوپیسی مورچا کے کارکرتا یہاں بودھا جہان کر اپنا ویروز جتا رہے ہیں اور اس کے مادنے سے ہم کہے یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جلد ایم سی سرکار کو راشتی کے دوارہ برخواست کیا جائے سہسپور تھانہ چیتر انترگت کل ہوئے سڑک حاصلے میں شنکرپور نیوازی قائل وزیم احمد کی دھیرہ دون استیت اندریش ہسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی جس میں پولیس دوارہ دو سو اناسی بٹر تین سو چار اے بنام انگیات میں مقدمہ درج کیا گیا تھا سہسپور پولیس ٹیم دوارہ حاصلے میں سنلیفت چنڈگر نمبر کی بس چالک کو سہسپور استیت سباوارا پول کے پاس سے گفتار کر بس کو تھانے میں لائے گیا بس چالک کو سمدھی دارہوں میں مقدمہ درج کرنے کے بعد ماننیہ نیالے میں پیش کیا گیا گھوٹوالی ویکارسنگر پولیس دوارہ آپریشن ستے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اکیسی تشملہ چار آٹھ مارچ گرام ڈوڈا پوسٹ کے ساتھ ایک یہ وقت کو گرفتار کیا گیا ہے دسکری کے پریوگ میں لائے جا رہے وہاں مرتی شیفٹ کو بھی سیجھ کیا گیا ہے ابیوکتھ پنکج برامت مال کو سچی نام کے ویقتی کے مادیم سے مسوری کے پاس سے خرید کر لاتا تھا اور سارنپور اور ہریڑا میں مہنگے داموں پر بیشا کرتا تھا ابیوکتھ کے خلاف آٹھ بٹا پندرہ دو بٹا ساٹھ اینڈی پی ایس ایکٹ میں مقدمہ درج کر نیالے میں پیش کیا گیا نیشنل ہائیوے سنکھیا ایک دو تین نیا پانچ تو ساتھ پر اس سمیں ایک بڑا حرصہ ہوتے ہوتے ٹل گیا جب ایک ٹرک اور ایک یوٹیلٹی گہری کھائی میں جا گی رہی نینباگ چوکی میتینات پیارے لال جوشی نے بتایا کہ سڑک کنارے کھڑا ٹرک اچانک سے چلنے لگا اور پاس ہی کھڑی یوٹیلٹی سہیت لگبک دو سو فٹ گہری کھائی میں جا گی رہی اس کی سوچنا ستھانی لوگوں دوارہ نینباگ پولیس چوکی کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس ٹیم دوارہ ٹرک واج یوٹیلٹی میں کسی کے بھی نہ ہونے کے بعد سوئی رہت کی سانس لی آپ دیکھ رہے تھے اتراخن کا اپنا نیو چینل اتراخن سنسنی اور ادھک خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب اور لائک جرور کریں